اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں جی سب کے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک گہرے چھاپدار ٹیڈی جوڑے کا شوق کریں گے اس وقت ہمارے ہاتھ میں نر ہے سب سے پہلے میں آپ کو نر کا شوق کراتا ہوں یہ اس کی آنکھ ہے جی اور دوستو یہ اب آپ اس کے پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چھاپ کافی واضح ہے کافی گہرے رنگ کا یہ کبوتر ہے اور یہ ہے جی دوستو اس کا دوسرا پر چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی نر اس نر کی اس وقت تقریباً تین سال عمر ہے تو چلیں ہمیں آپ کو فیمیل بھی دکھا دیتا ہوں جو ہم نے اس کے ساتھ پیرنگ میں لگائی ہوئی ہے یہ ہے جی دوستو ٹیڈی فیمیل جو ہم نے اس نر کے ساتھ لگائی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھاپدار ہے لیکن نر کے مقابلے میں اس کا کلر اتنا گہرہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایج کے ساتھ ساتھ اگلے سال امید ہے یہ بھی اتنی گہری ہو جائے گی تو چلیں اس کی بھی آنکھ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی دوستو فیمیل کی آنکھ اور یہ ہے دوستو فیمیل کا پر اور یہ ہے جی فیمیل کا دوسرا پر تو چلیں دوستو ایک بار میل اور فیمیل کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی دوستو گہرا چھاپدار ٹیڈی جوڑا جس کا آج ہم نے شاک کی ہے دوستو کا ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ساتھ ساتھ لائک کا بٹن دباتے جائیں ٹیڈی کبوتروں میں اس طرح کی چھاپ ایج کے ساتھ ساتھ آتی ہے کسی کبوتر میں یہ جلدی آ جاتی ہے کسی کو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے کوئی دو تین سال میں اس طرح کا چھاپدار ہو جاتا ہے کوئی چار سال میں کوئی پانچ سال میں کوئی چھے سال میں عمر کے ساتھ ساتھ ٹیڈی کبوتروں میں اس طرح چھاپ بڑھتی ہے اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے کہ ٹیڈی کا موتر اپنا رنگ کس طرح تبدیل کرتا ہے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی دے دوں گا اس ویڈیو کے بعد آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اور جن دوستہ نبی تک ہمالے چینل کو سبسکرائب نے کیا وہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کرر کا سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں موسیقی موسیقی